بھارتی جنتہ پارٹی میں ایک نیا جائج کو ملنے کی اور اپیک شاہ کے ساتھ ہم اور نئے جائج پر جانے کی درشتی سے آج یہاں سے تیاد پتر دیا ہے اور میں آشا کرتا ہوں کہ ویدھان سبا جس پرکار سے ویدھائکوں کو ادھیک سے ادھیک افسر دیتے ہوئے لوگ تندر کو مجبوط کرنے کے لیے کام کرے گی کہیں ماشل کی ویدھان سبا دیش میں اپنا ایک دششت اصطان بنا سکے گی تو بلکل ویدھان سبا کے سپیکر راجی بندل نے اپنے پت سے استیفہ دے دیا ہے یعنی کہ ادھیکش پت سے انہوں نے استیفہ دیا ہے اور ویدھان سبا کے اپا ادھیکش ہنس راج کو انہوں نے اپنا استیفہ سوپا ہے جس کے تصویریں بھی آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کیونکہ بی جے پی نے انہیں ادھیکش پت کی ذمہ داری سوپی ہے اور اپنی نئی ذمہ داری کا نبہن کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جو پہلے ان کو ذمہ داری پہلے سے مل ہوئی ہے اس کا تیاغ انہوں نے کیا ہے استیفہ انہوں نے دے دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اب وہ بی جے پی پارٹی کو مضبوط کرنے سنگٹھن کو مضبوط کرنے کا کام کریں گے کس طریقے سے پارٹی کو اور زیادہ پردیش میں مضبوط کیا جائے اس پر زور ان کا رہے گا اس کے ساتھ ہی جانکاری یہ ہے کہ ہنس راج جو ہیں وہ ان کی جگہ اب کمان سمح لیں گے زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سمجھاتا بکاس ہمارے ساتھ موجود ہیں بکاس راجیب بندل جو ہیں وہ اب بی جے پی کے پردیش ادھیکش ہوں گے اور بدھان صبح ادھیکش پس سے انہوں نے استیفہ دے دیا ہے اور زیادہ کیا جانکاری آپ کے پاس اس پورے معاملے کو لکھا رہے ہیں دلکل آمد دیکھئے لگاتار پچھلے لمبے عرصے سے یہ قیاس لگائے جا رہے تھے کہ یہاں کے کون جو ہے وہ اب بی جے پی کی کمان یہاں پر سمجھانے والا ہے کیونکہ جو سب پال ستی ہیں جو کہ ابھی موجودہ ادھیکش ہیں بی جے پی کے پردیش ادھیکش ہیں تو ایسے میں یہی کہا جا رہا تھا کہ تین بار سے زیادہ کارکالوں کا ہو چکا ہے بی جے پی کی جھولی میں یہاں پر آئی ہیں تو ایسے میں کہیں نہ کہیں یہ کہا جا رہا تھا کہ اب آخر کون جو ہے وہ یہاں پر کمان بی جے پی کی سنبھا لے گا کیونکہ ان کا بھی اب کارکال جو ہے وہ سماپتی کی ہو رہا ہے تو ایسے میں ڈاکٹر آجی بندل کیونکہ ایک ورش سمیتا بھی ہیں پور میں جو دھومل کی سرکار کی دوبار منتری یہاں پر رہ چکے ہیں ایسے میں یہی کہا جا رہا تھا کہ ہیڈان سوا کے ابھی سکر ہیں لیکن اب جس طرح سے ان کی پکڑ ہے پکڑ سے اگر بات کر لی جائے تو سنگٹھن میں ان کی اچھی پکڑ ہے اور کارکرتاؤں سے جو ہے وہ مل جول کر رہتے ہیں کام جو ہے ان کو لینا آتا ہے تمام یہ چیزیں ہیں اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب ہائی کمان نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے یہ میرنے لیا ہے کہ اب ڈاکٹر آجی بندل جو ہیں وہ اب بی جے پی کے اکش بنے اس کو لے کر کل نامانکن پر پرسیہ ہے وہ ہوگی کل جو ہے وہ نامانکن بھریں گی ڈاکٹر آجی بندل اور یہ مہتپون ہے کہ جس طرح سے نامانکن پتر بھرا جانا ہے نامانکن جو ہے وہ بھرا جانا ہے تو اس کو پہلے ہی اس ویستی کو جو ہے اگر کسی سمیدانی پت سے ہے تو وہاں سے اکشتیفہ دینا ہوتا ہے اچھی طریقے سے آج جو ڈاکٹر آجی بندل ہے جو کی سپیکر تھے آج انہوں نے اپنا استیفہ جو ہے ڈپٹیٹ سپیکر کو یہاں پر سونپا ہے اور اس کے بعد اب ویدائی سمارو جو ہے وہ ویدان سمہ پریشر میں چل رہا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بتانا چاہوں کیونکہ کئی ایسے بڑے نام تھے جو کافی لمدے عرصے سے جو سامنے آ رہے تھے کہا یہ جا رہا ہے کہ تدلوگ جنوال جو ہیں جو کی مکہ منتری کے صلاحکار ہیں راجنیٹک صلاحکار ہیں ان کا نام چل رہا تھا جو پہلے سے چل رہے تھے لیکن اب ان اجکلوں پر ویرام لگتا ہے وکاس آ رہے ہیں آپ کے پاس گھنیش رت نے ہمارے ساتھ جو کیا پادھیاک شیبی جی پی کے گھنیش رت جی کس طریقے سے دیکھیں کیونکہ راجیب بندل کو ایک نئی ذمہ داریہ پارٹی کور سے سوپی گئی ہے امید ہے کہ پارٹی ان کے نیتوت میں بھی اچھی لڑائی لڑے گی اور مضبوط ہوگی پارٹی نیشہ طور پر کیونکہ ڈاکٹر راجیب بندل جی ساماجی کاریے سے ہوتے ہوئے راجنیٹی میں آئے ہیں اور ایک بہت ہی رباوی راجنیتہ کے روپ میں ان کی چھبی ہے پہلے سولنجلہ میں اور اس کے بعد آج کل سرمور سے لگاتار پانچمیں بار اس وار بضائق بنے ہیں اور پارٹی کے بیون پدوں پر انہوں نے کام کرتے ہوئے اپنی پرسیبہ کا لوہا منوایا ہے اور نیشہ طور پر کیونکہ پارٹی نے جب مندھن کیا کہ دو جار بائیس کا چناؤ کس کے نیستوں میں لڑا جائے اور کون جتا بڑھتا ہے اس میں جو نام آ رہے تھے اس میں سب سے اکرد تبیکری دوپٹر راجیب بندل جی کے روپ میں ہی سامنے آیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے ادکش بننے کے بعد پارٹی کو ایک نئی ارجہ بھی ملے گی اور پارٹی دو جار بائیس کے چناؤ میں اور ایک اچھے پرزرشن کے ساتھ برطمان جو ہماری سیٹیں ان کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم لوگ دوبارہ سے سرکار کو ریپیٹ کریں گے ایسا ہمارا بسوا سے اور آج انہوں نے بیدان سبات ایک سے پت سے بھی اسکیفہ دے دیا ہے اور یہ بات بدہ ہے کہ کل ان کا نامانکن ہونے والا ہے اور پرسو اٹھارہ تاریخ کو ان کے نام کی ویدیوت گوشنا ہو جائے گی اور انہوں نے کارے بھار پرسو سمال لینا ہے ایسا بکورا بھار بلکل لیکن گڑے شتی دی جس طرح سے ہمارے سمالاتہ وکاس ہمارے ساتھ موجود تھے وہ بتا رہے تھے کہ کئی نام جو ہیں وہ آگے چل رہے تھے لیکن راجیب اندل جو ہیں انہوں نے بازی ماری ہے اس کی وجہ کیا مانی چاہے دیکھیں جو ان کے اندر کاریا کرنے کی شمطہ ہے اور ایک اورجاوان نیتا کے روپ میں ان کو جانا جاتا ہے اور ایک ویسٹ مینیجر جو ہے ایک بہت ہی اچھے گنگ سے پرپورم کرتے ہیں جہاں پر بھی ان کو لگایا ہے انہوں نے بہت اچھا پردرشن کیا پرپورم کیا ہے اور پارٹی نے جو جو بھی ان کو دائی تو دیا ہے اس پر وہ کھرے اترے ہیں اور اسی کو دھیان میں رکھتے پارٹی نے جو آٹھ دس میں ہم جو سرو سے ہی چل رہے تھے اور سیرے دیرے سورٹ لسٹ ہوتے ہوتے چار پانچ ناموں تک سیمت رہے گئے تھے لیکن جب یہ بات آئی کہ جو ایک کداور نیتا کو جو ہے یہ پردیس آدیکس کی جمعہ داری ملنی چاہیے تو اس میں وہ سب سے اوٹرک ٹیبیک کی ثابت ہوئے اور ان کا چین کھنڈریا ہائکمان نے کیا اور پردیس کے پورے نیتریتو نے بھی ان کے نام پر جو ہے مہر لگائی ہے اور ان کا بننا نشیت ہے اور جلو نامان کن کے بعد پرسوں اپنا دائی تو سمالیں گے بہت شکریہ آپ کا گھڑش جتیدی آپ کا اور اس کے ساتھ ہی وکاس آپ کا بھی شکریہ تمام جانکاری اور باتچیت کے لیے تو راجیب بندل اب ہماشر بیجے پی کے نئے ادھیاکش ہوں گے